اسلام علیکم جی میں اور بلال تمام آپ کی آڈینس کو ایک بات بتانا جاتے ہیں کہ جو ہماری ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ہم دونوں کی پرائیویٹ ویڈیوز جو کر کے اندر کی لیک ہوئی ہیں یہ آئیشہ اور سندل خٹک نے لیک کی ہیں اور مقاصد ان کا بہت کلیر تھا ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ میرے اختلافات ہوئے تھے اور انہوں نے اختلافات کو مدہ بنا کے اور دوسرا خصد جیلسی اور اس بنیاد پہ انہوں نے مجھے ڈیف ایم ڈیگریٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی ان ویڈیوز کا لوگوں کی نظر میں گرانے کے لیے ان کا ایک ایک اور ایک ٹھوس کردار تھا تاکہ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھئے سمجھیں کہ ہری میں جو ہے تو بد کردار لڑکی اور بیٹ کریکٹر لڑکی اور اس طرح کا سو بلکل یہی بات ہے مجھے بھی کافی اس چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ میں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان لڑکیوں سے کہ وہ ہمارے گھر میں آتی تھی اس طرح سے اٹھنا بیٹھنا اور جیسے لڑکی آپس میں کسرے کے ساتھ مطلب کپڑی بھی چینج کر لیتی ہیں کسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے لڑکیوں میں کوئی آپ جو کلوس پرینڈزوں میں کوئی بردہ نہیں ہوتا سو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ کل کو یہ کام بھی کر سکتی ہے کوئی اس طرح سے ویڈیوز آپس کی لڑائی میں اور اس طرح کی ویڈیوز ویڈیوز کرنا یہ تو ایک عورت ہو کر عورت کی عزت کا خیال نہ کرنا میری نظر میں تو یہ ایک بہت ہی گھڑیا قسم گا انہوں نے حرکت کیے سو میں ان کے بارے میں اب کیا کہوں میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اس میں جو لیگل لی جو قانونی کروائیے اس کو میں انشاءاللہ اللہ پاکستان سون جا کے میں اس کے اوپر جو لیگل لی جو قانونی تھی وہ میں کروں گا اس کے علاوہ جو لوگ مجھے بہت سارے میسیڈس آ رہے ہیں کالس آ رہی ہیں کہ برد تم بغیرہ تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے اس وقت میں اور یہ وہ دیکھیں میں صرف اتنی سے بات میں اس وقت میں اگر اس لڑکی کو چھوڑ دوں تو یہ کہاں جائے گی بیچاری یہ پھر وہی باتیں آمیر لکت بن جائی گی وہی سوچوڑ دیپریشن میں بن جائی گی میری نظر میں وہ مرد ہے جو ایسے ٹیم پہ عورت کا ساتھ دمائے عورت کا ساتھ سٹینڈ لے کے کھڑا ہو جبکہ ٹھیک ہو جائیں گی بات کی بات میں دیکھیں گی چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا وہ چیزیں بات نہیں ہوتی ہیں لیکن ایسے ٹیم پہ میری نظر میں کسی لڑکی کو چھوڑنا میری نظر میں وہ مرد نہیں وہ نہ مرد ہے جو مجھے ابھی اس ٹیم پہ نہ مرد کہ کہہ رہے ہیں بغیرت کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں میری نظر میں وہ لوگ بغیرت ہیں اس کا اگر آپ لڑکی کا کسی لڑکی کا ساتھ چھوڑ دینا ایک لڑکی کو تم میری نظر میں یہ وہ یہ مردان نہیں ہے میری گرگی ان پر ٹرسٹ کرنا ہم کو گھر کے اندر گسانا ہم کو حجز کے ایکسس دینا تھا اپنی چار دواری کے اندر اپنے گھنے کے قریب بٹھانا تھا اور دوسری وجہ ہے کہ میری کسی تیسرے مرچ کے ساتھ اپنے پاس رکھو اپنے سوالات اپنے پاس رکھو آپ جو بھی کہیں آپ جو بھی کہیں ہمیں اسی سے کوئی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بگوز کہ مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے میں اس ٹائم پہ اگر ایک سکھیلی لڑکی کو چھوڑ دوں یہ بچہاری کہاں جائے گی یہ ظاہر سی باتیں ایک شور اس کا آثرا ہوتا ہے اور میں اس ٹائم پہ اس کو چھوڑ دوں میں تو اللہ کی رضا کے لئے کبھی بھی اس اس وقت تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا سو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہوتی وہ میں کروں گا اور اس کے علاوہ جو لوگ مجھے بہت سارے میسیڈس آ رہے ہیں کالس آ رہی ہیں کہ برد تم بغیرہ تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے اس وقت میں اور یہ وہ دیکھیں میں صرف اتنی سے بات میں اس وقت میں اگر اس لڑکی کو چھوڑ دوں تو یہ کہاں یا یہ بچاری یہ پھر وہی بات ہے آمیر لکت بن جائے گی وہی سو سو چوی ڈپریشن میں بن جائے گی میری نظر میں وہ مرد ہے کہ جو ایسے ٹائم پہ عورت کا ساتھ دمائے اور اس ساتھ سٹینڈ لے کے کھڑا ہو جبکہ ٹھیک ہو جائیں گی یار بات کی بات میں دیکھی جائیں کہ چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا وہ چیزیں بات نہیں ہوتی ہیں لیکن ایسے ٹائم پہ میری نظر میں کسی لڑکی کو چھوڑنا میری نظر میں وہ مرد نہیں وہ نامرد ہے جو مجھے ابھی اس ٹائم پہ نامرد کہہ رہے ہیں بغیرد کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں میری نظر میں وہ لوگ بغیرد ہیں اس قرآن اگر آپ لڑکی کو کسی لڑکی کا ساتھ چھوڑ دینا ایک لڑکی کو تو میری نظر میں یہ وہ یہ مرد نہیں ہے میری گردی ان پر ٹرسٹ کرنا ہم کو گھر کے اندر گسانا ہم کو حجز اس کا ایکسس دینا تھا اپنی چار دواری کے اندر اپنے گھنے کے قریب بٹھانا تھا اور دوسری وجہ ہے کہ میری کسی تیسرے مرچ کے ساتھ ویڈیوز نہیں ہیں ملال کو آنکھے بند کریں کہ مجھے پر ٹرسٹ ہے اور کچھ جو ویڈیو ہیں ہمارے گھر کے اندر کی ہماری پرائیویٹ ویڈیوز ہیں جواب لکتانے دے رہے ہیں یا اپنے پاس رکھو اپنے کوئی مسئلہ نہیں آپ جو بھی کہیں آپ جو بھی کہیں ہمیں اسی سے کوئی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بگوز کہ مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے میں اس ٹائم پہ اگر ایک سکیلی لڑکی کو چھوڑ دوں یہ بچہاری کہاں جائے گی یہ ظاہر سی باتیں ایک شہر اس کا آثرا ہوتا ہے اور میں اس ٹائم پہ اس کو چھوڑ دوں میں تو اللہ کی رضا کے لیے کبھی بھی اس 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 وقت تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا سو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت سے اس معاملے میں پھر یہی کہوں گا کہ میں ان لڑکیوں کا کوئی کچھ نہیں یہاں پر کہنا چاہوں گا انشاءاللہ میں کراچی پاکستان پہنچ کر ان کے اوپر جو لیگلی قانونی کروئی بنتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ کریں گے اور انشاءاللہ انصاف ہمیں ملے گا اور انشاءاللہ ضرور